بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم 10th class I hope you all are well میٹا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم exercise کو attempt کر رہے ہیں تو آج ہم کریں گے question number short question number 6 ilan-e lahore سے کیا مراد ہے تو 1999 میں جو بھارتی وزیراعظم اٹل بحری واجپائی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر لہور آئے تو میاں نواز شریف نے وہگا بارڈر پر ان کا استقبال کیا دونوں سربراہان مملکت نے آپس کے تعلقات کو معمول پر لانے کے لئے کئی اقدامات کا اعلان کیا اور ایک مشترکہ اعلامیہ پر بھی دستخط کیے جسے ہم کیا کہتے ہیں اعلان لاہور اس کے بعد ہے جلس number 7 یعنی انیس سو تہتر کی آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر ایک فیڈریشن ہوگی اور اس فیڈریشن کے انڈر پروونجز قائم ہوں گے تو وہ وفاقی پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے جیسے دیکھیں پہلے آئینوں کی طرح انیس سو تہتر نائنٹین سیونٹی تھری اس کو تھوڑا کلیر کر لیں یہاں پر کہ آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا تھا وفاق پاکستان چار صوبہ وفاقی دار حکومت اور اس سے ملحقہ علاقوں اور وفاق کے زیرے انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر دیکھیں میرے اس کو تھوڑا سا کلیر کر لیں جیسے فیڈریشن ایک وفاق ہوتا ہے اس کے نیچے چار صوبے پنجاب سن سرحب بلوچستان اگر ویسٹ اور پانچ ہیں اگر یہ چاروں صوبے اور اب میں آپ کو ملحقہ قبائلی علاقوں کا اپتانے لگیں کچھ قبائلی علاقے وفاق کے ساتھ ہوتے ہیں ملحقہ چھک ہے اور کچھ قبائلی علاقے صوبوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہی کہنے ہیں وفاق کے ساتھ ملحقہ قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر وفا مشتمل ہوتا ہے اس وجہ سے انیس ستہتر کے آئین میں اس کو وفاقی پارلیوانی وفاقی آئین کہا گیا ہے اس کے بعد ہے زلفکار علی بھٹو نے زرائی زمین کی انفرادی ملکیت کتنی مقرر کی تھی تو وزیراعظم زلفکار علی بھٹو کے دور حکومت میں زرائی زمین کی انفرادی ملکیت ڈیٹھ سو اکر نہری اور تین سو اکر بارانی مقرر کی گئی زائد زمینیں زمینداروں سے لے کر مزاروں جو وہاں پر کام کرنے والے ہوتے ہیں اس کو مزارے کہتے ہیں مزاروں اور کاشتکاروں میں بلا معافظہ تقسیم کر دی گئی تھی اس کے بعد ہے حبیب بینک اور بیٹے یہ ساری چیزیں آپ نے چیپٹرر کے اندر کو ان کو سٹیڈی کیا ہے حبیب بینک اور یو بیئل کی نچکاری کتنے پومیں کی گئی تو بینکوں کی نچکاری جنرل پرویز مشرف کے دور میں نچکاری نچکاری کہتے ہیں ایک حکومت کا عدارہ ہے تو اس کو پرائیوٹ کر دینا حکومتی عدارہ کو پرائیوٹ آئیس کر دینا نچکاری کہلاتا ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں نچکاری کی عمل میں حبیب بینک کو صرف بائیس بلین روپے اور یو بی ایل کو صرف تیرہ بلین روپے میں بیچ دیا گیا اس کے بعد ہے امیدواروں کے لیے بی اے کی شرط کس الیکشن میں لازمی قرار دی گئی تو امیدواروں کے لیے بی اے کی شرط اکتوبر دوہزہ دو میں ملک میں انتخابات منقد ہوئے اور ان منقدہ انتخابات میں جنرل مشرف نے نومبر دوہزہ دو میں آئندہ پانچ سالوں کے لیے صدر مملکت کا حلف اٹھایا اور پاکستان میں پہلی بار امیدوار کے لیے گریجویٹ ہونا اسی الیکشن میں لازمی قرار دیا گیا تھا یہ تو تھے بیٹا آپ کے questions i hope کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی نارڈون کر لیجے گا اور ان کو یاد کر لیجے گا check care اللہ حافظ